بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد عارق بال ہوں دوستو آج میں آپ کے لئے دو بڑی مزیدار قسم کی کہانیاں لے کے آئے ہوں اور یہ کہانیاں آپ سنیں گے آپ خود بڑا انجوائے کریں گے لیکن ان کہانیوں سے کچھ نہ کچھ ایکسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کچھ ایسی باتیں جن کا براہ راست تلق آج کل کے پاکستان کے سیاسی حالات سے ہوگا آپ لوگوں سے ہوگا مجھ جیسے لوگوں سے ہوگا جو مختلف جگہ پہ کام کرتے ہیں پچھلے بارہ چودہ مہینوں کے اندر کچھ تھوٹ پروسس ایسا ڈیولپ ہو چکا پاکستان کے اندر کہ ہم نے اپنے بھڑوں سے کہتے سنا کہ پاکستان میں ستر سالوں میں پولٹیکل تھوٹ کے حوالے سے ڈیبیٹ کے حوالے سے اتنی شدت کبھی نہیں آئی جو اب آ چکی ہے ان کہانیوں سے ہم کچھ نکالتے ہیں اور وہ کنکلوجن جو ہوگا ان کہانیوں کا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے امریکہ میں ایک شخص تھا جو ریڈیو بروڈکاسٹر تھا اور ملینز اوف اس کے فالورز لوگ اس کے لیے اپنی جان تک نشاور کرنے کے لیے تیار تھے اور اس کے ساتھ ریلیجسلی افیلیٹڈ فیل کرتے تھے اس شخص کا نام تھا ہیرلڈ اگبرڈ کیمپنگ مسٹر کیمپنگ صاحب ہمیں کہیں گے تو ان کا جو ریڈیو تھا اس کے امریکہ کی 50 سٹیٹس کے اندر 150 سٹیشن سے اور دنیا کے 30 ادر کنٹریز کے اندر بھی سنا جاتا تھا یہ ایک ہفتہ وار پرگرام کرتے تھے اس پرگرام کا نام تھا اوپن فورم یہ 90 منٹس کا پرگرام ہوتا تھا جو لوگ اس میں سوالات کرتے تھے فون کالز کرتے تھے لوگوں کے سوالات کا جواب یہ دیتے تھے لوگ سمجھتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم جب یہ ہمارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں تو ان کا جواب ہمارے دلوں کا قریب ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ افیلیٹڈ فیل کرتے ہیں ریلیجسلی افیلیٹڈ فیل کرتے ہیں کیونکہ پادری بھی تھے تو جو سوالوں کا جواب ہیں وہ ریلیجس انداز میں ریلیجس کلرز کے اندر ان کے جوابات دیتے تھے تو ملینز او فالوورز ان کے بن گئے انہوں نے یوں کیا کہ ایک پریڈکشن کر دی پریڈکشن یہ تھی کہ دنیا جو ہے وہ اکیس مئی دوہزار گیارہ کو ختم ہو جائے گی اکیس مئی دوہزار گیارہ جو ہے that will be the last day of this world and the world will perish out اور وہ doom's day ہوگا تو لوگ جو اس کے ماننے والے تھے چاہنے والے تھے جو ریلیجسلی اپنے آپ کو اس کے ساتھ افیلیٹڈ فیل کرتے تھے وہ دھارے مار مار کے رونے لگے اور جو گھروں میں رہنے والے مختلف جگہوں پہ رہنے والے لوگ جو تھے انہوں نے بنکرز بنا لیے وہ ان میں چھپ کر انتظار کرنے لگے کہ اب قیامت آئے گی کیونکہ لوگوں کو ان پر یقین تھا لوگ اس پر ڈرسٹ کرتے تھے اور ریلیجسلی اپنے والے لوگ تھے ایک چودہ سال کی لڑکی نے خوف کے مارے خودکشی بھی کر لی اب اکیس مئی کا انتظار ہونے لگا اکیس مئی آیا لیکن آکے آرام سے گزر گیا اب جو تنقیدی نکتہ نگاہ رکھنے والے لوگ تھے جو چیزوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے بہت بڑا معمہ یہ ہے کہ جو اس کے ماننے والے لوگ ہیں جو اس کے فالوورز ہیں جن کا ان پر مکمل یقین ہے یا کامل یقین ہے وہ اب کیا رائے رکھتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے پاس گئے اور ان لوگوں کے انٹرویوز کانڈکٹ کیے ان لوگوں کہنا تھا کہ یہ تو ہمارا قدرت کی طرف سے ہمارا ایک امتحان تھا کہ ہم کیمپنگ صاحب پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں یا ہمارا یقین جو ہے متزلزل ہو چکا ہے تو ہمارا یقین جو ہے اپنی جگہ پر قائم ہے اور کچھ لوگوں نے کہا ہمارا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اگر آج قیامت نہیں آئے تو قریب قریب قیامت ضرور ہے اور کیمپنگ صاحب غلط نہیں ہو سکتے اسی حسنا میں کیمپنگ صاحب نے ایک اور پریڈکشن دے دی اور وہ پیشنگو یہ تھی کہ جی اکیس مہیں تو گزر چکا ہے اب اکیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو قیامت آ جائے گی اب اس کے چاہنے والے دوبارہ انتظار کرنا ہے لیکن دوبارہ خوف پیدا ہو گیا دوبارہ لوگ دیکھنا شروع ہو گئے کہ جی اب تو قیامت آئے ہی آئے اب تو ضرور آئے گی اکیس اکتوبر دوہزار گیارہ کا سورج بڑی خاموشی کے ساتھ چڑھتا ہے اور بڑی پیسفلی یہ غروب ہو جاتا ہے ویسٹن ہورائزن پر اور کوئی قیامت نہیں آتی لوگ اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں اسی طرح بیزی رزر آتے ہیں لیکن پھر وہی لوگ جو لکھنے والے تھے جو بولنے والے تھے تنقیدی نگاہ رکھتے تھے انہوں نے کہا اب پوچھتے ہیں جو ان پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں کہ ان کا اعتماد کس طرح تک متزلزل ہوا وہ دوبارہ انٹرویو کرتے ہیں مختلف لوگوں سے وہ لوگ جو اکیس مئی والے ہیں وہ ڈیفرنٹ تھے اور یہ لوگ ڈیفرنٹ تھے ان کے پاس پہنچتے ہیں انٹرویو کرتے ہیں جی اب بتائیں جی اب تو اکیس اکتومبر بھی گزر گیا پہلی بھی پیشنگ کوئی غلط ثابت ہوئی اب بتائیں یہ بھی پیشنگ کوئی غلط ثابت ہوئی انہوں نے کہا ایک نئی تھیری کرافٹ کر لی انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کا اشارہ کیمپنگ صاحب کا اشارہ جو ہے مسٹر کیمپنگ کا اشارہ وہ فیزیکل ڈومز ڈے کی جانب نہیں تھا یعنی کہ وہ کانکریٹ جو ڈومز ڈے ہے ڈے آف ججمنٹ ہے ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے یہ بات کر رہے تھے سپریچول ڈومز ڈے کے بارے میں روحانی ایک جو قیامت ہے اس کے بارے میں تو اگین وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ لوگوں کا تو ابھی تک یقین ہے کچھ ہی دنوں کے بعد کیمپنگ صاحب نے خود کیا جی مجھ سے دو غلطیاں ہوئی ہیں یہ مجھے پریڈکشنز نہیں دینی چاہیئے تھی اور میری باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں وہ خود مان گئے وہ پھر لوگ گئے اور مختلف پھر مختلف لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا جی ہمارا ابھی تک یقین ہے ہمارا اب یقین نہیں توڑ سکتے ہم ابھی تک اپنی بات پر قائم ہیں کہ کیمپنگ صاحب غلط نہیں ہو سکتے یہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوگی جو ہم نہیں جانتے جو کیمپنگ صاحب جانتے ان کا ریلیجسل ایک تعلق ہے ایک روحانی تعلق ہے تو ہم ابھی تک ان کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں ایک تو یہ کہانی تھی کہ لوگوں کا جو یقین ہے کسی شخصیت کے ساتھ جو شخصیت پرستی ہے وہ کس حد تک مضبوط تھا یہ تو وہ زمانہ تھا جب ٹوٹر نہیں ہوتا تھا جب یوٹیوب نہیں ہوتی تھی جب فیس بک نہیں ہوتا تھا جب پروپیگنڈا کرنے والے ادارے نہیں ہوتے تھے اتنا مضبوط اور منظم قسم کا پروپیگنڈا نہیں ہوتا تھا جس طرح کے اب ہے جس طرح سے اب لوگوں کے ذہنوں کے اوپر انفلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس وقت بھی لوگ اس طرح کے یقین اور اعتقاد کے ساتھ شخصیت پرستی کرتے تھے تو آج کل کے ساتھ اس کو کمپیر کر لیجی یا آپ جتنی مرضی ڈیبیٹ کر لیں آپ جتنے مرضی آڈیوز لیک کر دیں ویڈیوز لیک کر دیں جن کا اپنی من پسند شخصیت کے اوپر یقین ہے وہ ان کا یقین جو ہے متزلزل نہیں ہوگا وہ نئی نئی تھیوریز کو کرافٹ کرتے ہیں خود تھیوریز بنائیں گے دوسری ایک اور بات بڑی امپورنٹ دو کہانیاں میں نے کہا تھا میں آپ کو سناوں گا دوسری بات بی بی سی نے آج سے کئی سال پہلے ایک دو دہائیاں پہلے ایک ڈاکومنٹری پروگرام جو ہے وہ سامنے لے کے آئے اس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنے ہارڈ کور آئیڈیولوجیز کے اوپر ایک ڈٹے رہتے ہیں جن کے سامنے کچھ بھی لے آئیں وہ کبھی بھی ان کا یقین اور جو اعتقاد ہے اپنی اپنی آئیڈیولوجیز اپنی ناریٹیفز کے اوپر کبھی بھی وہ شیٹر نہیں ہوتا کولیپس نہیں کرتا ان لوگوں کے برین کے اوپر کچھ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو پروگرام میں لے کے میں ایک مثال دیتا ہوں جی ایک بندہ کہتا ہے کہ انسان چاند پر نہیں گیا یہ تو بیوکوف بنایا گیا یہ تو فلاہ کام کیا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ یوں بات کرتے ہیں جی نائن الیون جو ہے یہ سارا ایک ڈراما تھا یہ ایک ڈراما کرافٹ کیا گیا تو وہ اس طرح کے لوگوں کو وہ لے کے آتے ہیں اور ان کے سامنے کچھ فیکٹس رکھتے ہیں چھ مہینے کام کیا اس طرح کے لوگوں کے اوپر اور چھ مہینے کے بعد وہ لوگ جہاں پہلے دن تے وہیں کھڑے رہ دے تھے نتیجہ نکلتا ہے کہ جی لوگوں کا جو یقین ہوتا ہے جو کسی خاص تھیوری کو لے کر پہلے تو میں نے شخصیت پرستی کی بات کی لوگوں کا کسی خاص تھیوری کو لے کر جو نیریٹیف کے اوپر جو ان کا یقین ہوتا ہے آپ جتنی مرضی تھیوریز جو ہیں ہم روز ٹویٹر کے اوپر دیکھتے ہیں نئی تھیوریز آ رہی ہیں نئی زامیوں سے بات کی جا رہی ہے جو ان کے ذہن کے اندر چیز پک چکی ہے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے پھر سائیکولوجس اگر بات کی جائے کہ جی کس طرح اگر لوگوں کو قائل کرنا ہوں آپ دفتروں کے اندر آپ مختلف جگہوں کے اوپر جہاں کام کرتے ہیں آپ گھروں کے اندر گھروں کے باہر آپ لوگوں سے جتنی مرضی ڈیبیٹ کر لیں آپ گھنٹوں ڈیبیٹ کرتے جائیں لوگ اپنے اپنے موقف کے اوپر قائم رہتے ہیں وہ سٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں ان کے لیے وہاں سے ہلنا اپنے موقف سے ایک انچ بھی ہلنا بڑا مشکل ہے تو پھر کیا گیا جائے اتنی ریالیٹیز اتنی ویڈیوز اتنی آڈیوز اتنی چیزیں سامنے بھی لے آئیں بابانگے دو ہل چیزیں دکھا دیں یہ دیکھیں آپ کے لوگ جو ہیں وہ اس اس طرح فورن ہوسٹائل ایجنسیز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے انڈیا بھی اسی پیج پر ہے آپ بھر اسی پیج پر ہیں افغانستان کے جو انٹی پاکستان لوگ ہیں وہ بھی اسی پیج پر ہیں کچھ امریکنز جو ہیں جو سی پیک مخالف تھے جو انٹی پاکستان رہے تھے جو بلوچستان کے حوالے سے جو الیتگی پسند تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں اس طرح کی چیزیں کو ہوا دیتے تھے جو پرو انڈیا تھے وہ آج لوگ اگر آپ کیلئے آوازیں بلند کرتے ہیں یہ اگر چیزیں بھی دکھا دی جائیں تو اس کے لئے بھی نئی نئی تھیوریز کرافٹ کر لیتے ہیں نہیں جی ہم تو کسی اور مقصد کے لئے ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے ہیومن رائٹس وائلیشن کریں اگر رائٹس وائلیشن کی بات ہے تو آفیہ صدیقی کے حوالے سے رائٹس وائلیشن کی بات کریں کہ یہ جو امریکنز ہیں رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں آفیہ صدیقی کو لے کر ایک چیز آپ کے اعتقاد کو یقین کو توڑ سکتی ہے اس میں درارہ ڈال سکتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ جو بات کر رہے ہیں سامنے والا بندہ بیٹھا ہے اس کے سامنے ایموشنل ہو جائیں آپ رونا شروع کر دیں جب آپ رونا شروع کریں گے ایموشنل ہوں گے تو اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا اگرہ بندہ کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوگا ایموشنلزم جو ہے سنٹیمنٹلزم جو ہے یہ پاپگنڈسٹ کہتے ہیں کہ وہ اثر کرتا ہے جو لوگ نائن الیون کو نہیں مانتے تھے بی بی سی نے یوں کیا کہ ان کے سامنے وہ روتے ہوئے بلکتے ہوئے چیخو پکار کرتے وہ بچے لے آئے جو ابھی بھی اپنی ماں کو یاد کر کر اپنے بڑوں کو یاد کر کر روتے تھے تو وہ جب روتی ہوئی تصویر انہوں لوگوں کے سامنے رکھی تو پھر انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے نائن الیون کا واقعہ ہوا ہے لوگ بڑی تداب میں مرے ہیں تو یہ جو بچے رو رہے ہیں وہ اپنے بڑوں کو رو رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوا ہے جب ایسی روتی ہوئی تصویریں آپ سامنے آڈینس کے سامنے لے کے آتے ہیں تو پروپیگنڈا جو ہے جو بات جو ہے وہ اثر کرتی ہے اور اسی ایک کلیو کو اسی ایک لائن کو پروپیگنڈا بنانے والوں نے پکڑ لیا اور اب یہ تصویریں ڈیفرنڈ انداز میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں یہ ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ تھی کہ لوگوں کا یقین جو ہے وہ ہلانا وہ متزدل کرنا ان میں کریکس ڈالنا بڑا مشکل ہے آپ لوگوں کو نہیں قائل کر سکتے اینڈ پہ یہی ہوگا کہ آپ کے اپنے دماغ کی لسی بنے گی اور خود آپ جو ہے انگزائیٹی کا شکار ہوں گے اگلے بندے کو آپ قائل نہیں کر سکتے وہ جس جگہ کھڑا ہے وہ اسی جگہ کھڑا رہے گا رود ہو آپ سکتے نہیں یا روتی ہوئی تصفیریں آپ اپنی طرف سے دکھا نہیں سکتے روتی ہوئی تصفیریں جو ہے سامنے بیٹھے ہوئی شخص کے پاس ہیں ان کے موبائلز کے اندر ہے وہ آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے مکتبہ فکر کے ساتھ آپ افیلیشن فیل کرنا شروع کر دیں لیکن وہ آپ کی باتوں سے قائل نہیں ہوگا آپ کے حقائق سے قائل نہیں ہوگا آپ کی ویڈیوز اور آڈیوز سے قائل نہیں ہوگا تو جتنی بھی آپ باتیں کر لیں یہ ایک مختصر سی ڈیٹیل تھی مختصر سی دو کہانیاں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گی تھی کچھ آپ کے پاس کچھ ڈیٹیلز ہیں کچھ کہانیاں ہیں کچھ سائکولوجیکل کامپلیکیسیز کے حوالے سے ہیومن برین کے متعلق جو ہم باتیں کرتے ہیں کچھ کنکلوجنز ہیں وہ سامنے لے کر آئے انشاءاللہ آپ لوگوں سے اس طرح کی ڈیبیٹ جاری رہے گی جو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے میں خود ان کمنٹس کا خود جواب دوں گا اگلی ویڈیو کسی نئے ٹاپک کو لے کر کسی نئی تیم کو لے کر انشاءاللہ حاضر ایک عدبت دوں گا پاکستان زندہ بات